دہشتگرد سے وہ افغانستان جانے کے لیے محفوظ رفتہ مانگ رہے تھے دہشتگردوں کے اس مطالبے کو مکمل طور پر ارد کیا گیا سیکیورٹی فورسز نے سی ٹی ڈی کامپلیکس پر بھرپور آپریشن شروع کیا اس دوران انتہائی بہادری سے ہم جوان لڑے پچیس دہشتگرد مارے گئے دوران آپریشن سیکیورٹی فورسز کے تین افسران سمیت دس جوان زخمی بھی ہوئے بننو سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا زیر تفتیش لوگوں نے سی ٹی ڈی کے جوانوں کو قابو کر کے حالات خراب کیے ترجمان پاک فوج میجر جرڈل احمد شریف کہتے ہیں دہشتگرد افغانستان جانے کا محفوظ راستہ مانگ رہے تھے آپریشن کے دوران پچیس دہشتگرد مارے گئے تین گرفتار یرغمال میجر صوبیدار اور دو سپاہی جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے گورنر صاحب نے یہ آرڈر ٹھیک نہیں کیا تو مطلب ہم یہ میرا خیالیں ماننے کے پابند نہیں ہیں اگر گورنمنٹ کا بزنس نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل کا ہم ایڈجن جمعے والے دن جو چیئرمین کا ہمارا پروگرام اس کے مطابق اسیمبلی تحلیل ہوگی گورنر کے ایڈوائز مسترد آج اجلاس نہیں ہوگا سپیکر پنجاب اسیمبلی نے رولنگ دے دی اسیمبلی سیکریٹیریٹ نے گورنر کے حکم پر نوٹیفیکیشن بھی چاری نہ کیا سب تیم خان کہتے ہیں اس جاس پر اجلاس نہیں بلا سکتے گورنر کا طلب کردہ اجلاس غیر آئینی ہے اپوزیشن نے اپنا حق استعمال کیا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ہمارا حق ہے کپتان نے پی ڈی ایم کے منفی حدکنڈوں کا توڑ نکال لیا زمان پارک میں اہم مشاورتی اجلاس گورنر کے غیر آئینی حقمات کو سپیکر کے ذریعے روکنے کا فیصلہ سپیکر ڈیپیٹی سپیکر ایڈوکیٹ شرنل پنجاب اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں اتفاق ہوا کہ ہم اس معاملے پر عدالت نہیں جائیں گے اپوزیشن جانا چاہتی ہے تو جائے پربیش صلاحی کو ڈرانے کے لیے وفاقی حکومت کے گیدر بھپیاں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں آج چار بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہ ہوا اور وزیر اعلی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا اور انہیں آفس میں بند کر دیں گے وزیر اعلی ہاؤس کو تعلی لگا دیں گے بول نیو سے گفتگو میں دعوی کیا پر بھی صلاحی اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے آج تک اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو چیف منسٹر نہیں رہیں گے پجاب اسمبلی اور وزیر اعلی سیکرٹیریٹ کوئی فیصلہ بات کا پلاؤٹ نہیں ہے جس پر رانہ سناولہ قبضہ کر لے گا معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلنے ہیں پہلے تحریک اعتماد لینی ہے یا تحریک اعتماد یہ سپیکر کا اختیار ہے قانون ماہرین سے مشاورت کے بعد فواہ چودری کی گفتگو کہا پروی صلاحی اعتماد کا ووٹیں گے تحریک اعتماد ناکام ہوگی تحریک کی ناکامی کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جائے گی پروی صلاحی کی ریاج کا پر پی ٹی آئی اور قافلی کی بیٹھ اگ سیٹ ایڈجسمنٹ پر مشاورت فواہ چودری کہتا ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا دونوں جماعتیں مل کر چلیں گے آج حلقوں کی فیرس ترتیب دی جائے گی پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے کیسے روکا جائے آسف سرداری پنجاب میں سرگرم سابق صدر کی چودری شجاعت حسین کے گھرامت ملقات میں اعتماد کے ووٹ اور تحریک اعتماد پر حتمی مشاورت اس دوران شہباز شریف سے بھی رابطہ کیا گیا جالی ویڈیوز اور آڈیوز کیسے بنائی جاتی ہیں بول نیوز نے لیگی میڈیا ہاؤس کو بے نقاب کر دیا اپلیکیشن کے ذریعے امران خان کی فیک آڈیو بنائی جاتی ہیں پھر سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں ٹیکنالوجی کے دور میں کسی بھی اہم شخصیت کی فیک آڈیو بنانا بہت ہی آسان ہے ٹویٹر کے مالک ایلون مسک بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھرانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ جب سے ہم ہماری حکومت گئی ہے ہیلتھ کارٹ کے اوپر وہ فیڈل گورنمنٹ کی وہ نظر نہیں ہے ہمیں مسئلہ مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے کیونکہ وہ جو فنڈنگ ہے وہ جو فیڈل گورنمنٹ جب ہم تھے وہ نہیں کر رہے ہیں ہیلتھ کارٹ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت اور ملک کی ضرورت ہے وفاقی حکومت ہیلتھ کارٹ یہ فنڈنگ نہیں کر رہی یہ بڑا ظلم ہوگا عمران خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے مادر ان چائلڈ کیئر اسپتال میہوالی کی تختی کی نقاب کو شائع کر دی تبکہ روز کے دیاری کماتا ہے رات کے اگر دس یارہ پجے بند ہوگا تو گریب آدمی کہاں جائے گا کیونکہ تقریباً کوئی ہزاروں کے تعداد میں لوگ یہاں رات میں کام کر کے روز کے اپنی دیاری لے کے جاتے ہیں اور اپنا گھر کا چولہ جلاتے ہیں التجاہ ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے نہ لیں کے جسے انڈسٹری اور باقی لوگ ہیں نا برباد ہو ایک اور یہ ہم پہ ایک اور برڈن ڈال لیں کہ آپ بالکل بے روزگار کرنے لوگوں کو تو خودکشی کی طرف لے جارہے ہیں آپ لوگ لوگوں کو تبانائی کی بچت کے نام پر عوام اور تاجروں کی مشکلات میں اضافہ حکومت کا قومی تبانائی بچت پالیسی کا اعلان خاج آصف کہتے ہیں وزار اور ریسٹران رات آٹھ بچے بند کرنا ہوں گے شادی ہال رات دس بچے بند کر دیے جائیں گے کل اور پرسوں میں تباہ سوبوں سے پالیسی پر بات کریں گے تاجر برادری نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا آٹھا بھی مہنگا دو وقت کی روٹی کیسے کھائیں کر آج میں گندوں کی قیمت سو روپے کلو ہو گئی چکی کا آٹھا ایک سو پہتیس تا چالیس روپے کلو تک پہنچ گیا فائن آٹھا ایک سو تیس روپے اور ڈھائی نمبر آٹھا ایک سو بیس روپے فی کلو جستیاب کراچی میں مرغی کا گوش چار سو اسی لاہور میں ساڑھے چار سو روپے فی کلو فرو پشاور میں انڈے تین سو روپے درجن پیاس مختلف شہروں میں دھائی سو روپے کلو فرو وفاقی کا بینہ ملک و قوم کی خدمت کے بجائے انتقامی کاروائیوں میں مصروف توشہ خانہ تحائف پر عمران خان کے خلاف انکوائری کے منظوری دے دی انکوائری ایف آئیے کرے گی ڈسٹرکیس میں کوئی محفوظ نہیں رہا ڈکیت پولیس کی ناہلی سے شیئر ہو گئے خالد بن ولید روڈ پر شہری آٹھ لاکھ روپے کی رقم سے محروم وائٹ کرولا میں سوار چار افراد لوٹ کر باسانی فرار ہو گئے سعودی عرب میں اپنی نوریت کا منفرد میوزیم قائم جہاں اسلامی فانون اللطیفہ کے فنپارے رکھے گئے فنپارے اسلامی تاریخ کی پندرہ صدیوں کی نمائندگی کرتے ہیں کشمیر میں دن بھر بادلو اور سورج کی آنکھ مچولی رہی ملک کے بالائی لاکھوں میں جاڑے کی دھون سیاہوں کے مزے گلگت بلکتستان ازاد کشمیر اور بلوچستان علی ٹھنڈ کا راج پنجاب سندھ بددستور دھونکی لپیٹ میں ہے حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائیٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ بھالہما صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے